میٹرک فیل ہیں یا میٹرک پاس ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ کو ایک ایسا آسان ترین کام بتانے جا رہا ہوں جو کہ شروع سے ڈیمانڈ میں تھا آج بھی ڈیمانڈ میں آئے اور آنے والے کئی سالوں میں بھی اس نے ڈیمانڈ میں رہنا ہے سو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پرفارم بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سو گائز ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا فیورٹ منت بھی لکھنا ہے اور گائز اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل زیا گیک کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اور نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کار لیجئے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم جب بھی ویڈیو لگائیں گے آپ سب سے پہلے دیکھیں گے سو گائز یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے لیٹس بی بیک اسلام علیکم گائز مجھے کہتے ہیں زیا گیک سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا اور اپنے آپ کو فائنانچلی سٹرونگ کرنے کے لیے ٹائم نکالا گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک کام سکھانے جا رہا ہوں یہ کام موبائل سے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو صحیح نظر آئے اس لیے میں اس کو ڈیکس ٹاپ پہ کرنا سکھاؤں گا لیکن آپ کو میں یہاں پہ ایک سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں یہ سکرین شوٹ میں آپ کو یہاں پہ تھری ڈوٹس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے گوگل کروم کو اپن کرنا ہے موبائل کے اندر اور وہاں پہ آپ نے اس کو سمپلی ڈیکس ٹاپ بنا لینا ہے تو آپ کے پاس وہ کوئی انٹر فیس آ جائے گا جو کہ ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں سمجھ کے بعد سو گائز یہ کام ہے فیس بک ایڈ مارکیٹنگ کا اب فیس بک ایڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ نے ایک شاپ بنا لی اگر وہ شاپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کے شاپ بنانے کا آپ کے انویسمنٹ کرنے کا سمان لانے کا مطح پاتھی کرنے کا فائدہ کیا فائدہ تب ہوگا جب آپ کو لوگ جانیں گے وہ گائز کیا کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے اس کے ایک 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 سیمپل میں دیتا چلوں کہ یہ آپ جتنے بھی فوڈ و لوگرز کو دیکھتے ہیں میں نے تقریباً ان میں سے سیمٹی فائی پرسنٹ ٹرائی کی ہوئے ہیں جو یہ ریسٹورنٹس بتاتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے بٹ دہ تینگ اس وہ جو دکھاتے ہیں وہی بکتا ہے وہ جو دکھاتے ہیں نا اس لیے اتنا گرم کیا اس کے اوپر ملائی بوٹی لے کے آئے اس کے اوپر یہ اس کو گرلک ڈال دیا اس کے اوپر یہ سوسز ڈال دیا یہ کر دیا اور وہ فلانے نے اس کے اندر اتنا جناب جیسے گی ڈال دیا ہوتا گیا ہے کچھ بھی نہیں بٹ آپ نے صحیح کام کرنا آپ نے ان کی طرح دو نمبری نہیں کرنی آپ نے صحیح چیز کو پرموٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو پیسے کس طرح سے ملیں گے آپ کو فائیور کے علاوہ بھی کئی چیزیں بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میں اب آپ کو تھیوری نہیں بتانے والا میں آپ کو پریکٹیکل ہی کام سکھانے والا ہوں سو گائز چلیے لیپ ٹوپ کے سکرین پہ اور کام سیکھئے سو گائز میں فیس بک ایڈ منج یہاں پہ اوپن کر رہا ہوں آپ دیکھیں میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے کیا لکھنا ہے فیس بک ایڈ منجر یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ اس کے کئی ٹپس این ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ کہیں گے تو آپ لوگوں کے لیے اس کے اوپر ایک بہترین سا کورس بھی لے کے آیا جا سکتا ہے لیکن وہ فری نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتانی ہیں اور وہ چیزیں میں ایک ویڈیو کے اندر یا ایک ٹ بتا سکتا ہے وہ بڑی لمبی چوڑی کا نہیں ہوگی سو وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا وہ کرنا ہے یا نہیں اور ہاں آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اس کے ٹائم سٹیم سے لگا دینے ہیں کہ اس ٹائم سٹیم کے اوپر میں یہ بتا رہا ہوں انگلش میں لگائیے گا اس ٹائم سٹیم کے اوپر یہ لگا رہا ہوں جو بہترین بنائے گا اس کا کمنٹ جو ہے وہ میں پین کر دوں گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ آپ کو لائک کریں گے ہو سکتا آپ کا چین سبسکرائب بھی کر دیں تو ایڈ مینجمنٹ فار فیس بک جہاں سے میں نے اوپن کر لیا یہ آپ کے سامنے اس طرح سے ایڈ مینجر اوپن ہوتا ہے یہ بڑا سستہ ہوتا ہے فیس بک والا کیونکہ یہاں سے آپ نے گو ٹو ایڈ مینجر کر دینا ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نے سٹارٹ ناؤ کر دینا ہے یہ سمپل سا کام ہے اتنا سا کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھو میں نے یہاں سے کانٹ کیا اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بھی بتا دیتا ہوں آپ یہ دیکھو یہ میں نے ایک کمپین چلائی تھی ابھی میں صرف آپ کو ایک اوور ویو دینے والا ہوں اس کے اوپر میرے کلکس کتنے ہوئے ہیں نو ہزار تین سو چرانوے کلکس ٹھیک ہے ایک کلک جو مجھے پڑا ہے ایک اشاریہ زیرو پانچ کا پڑا ہے اور اس سے فائدہ بھی اچھا خاصا ہوا ہے آپ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے وہ آپ فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی کر سکتے ہیں ٹک � لیکن وہ سستہ ہے سمجھ رہو بات وہ اس لیے مچور نہیں ہے کہ وہ ایک کمپیرٹیولی نیا پلیٹ فارم ہے اس کے بعد بات آتی ہے سیکنڈ مچور ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ سستہ ہے یہ آپ کا فیس بک والا باٹ یہاں پہ بھی آپ کی جو آڈینس ہے وہ اتنی زیادہ مچور نہیں ہے جتنی گوگل کے اوپر ہے یہاں پہ پتہ بات کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ آپس میں کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو گوگل منیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کو فیس بک پہ منیٹر کر رہ ہوتا ہے اب یہ آپ کے حیبٹس کو آپ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو ایڈز دکھاتی ہیں لیکن گوگل کے اوپر آپ کو ایڈ تب دکھایا جاتا ہے جب آپ گوگل کے اوپر جا کے سرچ کرو گے let's say میں گوگل کے اوپر سرچ کرتا ہوں کہ how to buy a Lamborghini اللہ تعالی دے گا انشاءاللہ آپ نے دعائیں کرنی ہے تو جب میں وہ سرچ کروں گا تو جہاں سے Lamborghini ہمیں مل سکتی ہے یا کوئی بھی اچھی کار مل سکتی ہے تو وہ والے ایڈز می میرے سامنے آئیں گے گوگل پہ لیکن یہ میں نے اب بول دیا ہے نا ہو سکتا ہے چوتھے پانچے دن یہ فیس بک مجھے دکھانا شروع کر دے کبھی کبھی تو یہ دو گھنٹے کا بھی انتظار نہیں کرتے تو بتانے کا مقصد ہے یہاں پہ چیز سستی ہوتی ہے اب میں نے یہاں پہ اس کے ایڈز کو یوز کر کے افیلیٹ مارکٹنگ کی سمجھ رہے ہو بات یہ ہر بندہ کر رہا ہے یہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے افیلیٹ لنکس لگا دیتے ہیں وہاں سے آپ لوگ چیز بائے کرتے ہیں وہاں سے ہمیں کمیشن ملتا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ لوگوں کو کچھ نہ کی چیز آفر کرتے ہیں آپ دیکھو یہ کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے آل ٹولز کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے بلنگ کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ بلنگ کے اوپر جا کے آپ نے اپنا بل یا آپ کا جو کریڈٹ کارڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا یہاں پہ میں ایک چیز بتاتا چلوں اگر آپ کو آپ کا کلائنٹ ہزار ڈالر پی کرتا ہے نا تو اس میں سے ج ایڈ کے آپ لگائیں گے نا وہ چار پانچ سو ہوگا مطلب اس میں کافی زیادہ بجت ہو جاتی ہے اور یہاں سے آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہو آپ اپنی چیزیں پرموٹ کر سکتے ہو آپ اپنے کلائنٹ کے چیزیں پرموٹ کر سکتے ہو اگر اپنا نہیں کرنا چاہتے کلائنٹ کے ساتھ کام کریں جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے تو آپ پھر اپنا کام شروع کر لیں یہاں پہ آپ ای کامرس کر سکتے ہو یہاں پہ آپ سیل ان پرچیز کر سکتے ہو کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لائک جس طرح میں نے یہاں سے یوٹیوب چینل کو بھی روک کی ہے اس کے علاوہ یہاں سے میں نے افیلیٹ مارکننگ بھی کی اور انشاءاللہ آگے کرنی بھی ہے ہر بندہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ بھی کریں یہ ایڈ مینجر کے اوپر میں دوبارہ جاتا ہوں یہ بلنگ ایڈ پیمنٹس اب بھی آ جاتا ہے تو آپ کو سکھا دیتا ہوں یہاں پہ کیا کرنا بٹا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر ایڈ لگانا کیسے تو ابھی اچھے سے انڈرسٹینڈ کریں اور یہاں کی ٹائم سٹیمپ آپ ضرور لکھئے گا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو تو گائز یہ دیکھو میرے سامنے یہاں پہ آ گیا ہے میرا اکاؤنٹ اس کو میں چھپا رہا ہوں یہ میرے نیچے ماسٹر کارڈز لگے ہوئے ہیں آپ نے اس طرح ماسٹر کارڈ لگا دینا ہے لگانا کوئی مشکل نہیں ہے یہ یہاں سے آپ آ کے پلی اوٹ کر لیں گے یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس پیونئر ہے پیونئر اکاؤنٹ سے آپ کارڈ میں گوا لیں وہ یوز کر ہوں ٹیکس بچ جاتا ہے آپ کا ٹیکس اس لیے بچ جاتا ہے کہ باہر کی کمائی ہے باہر ہی لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نا میں خود بھئی اس وقت پاکستان میں نہیں بیٹھا گر کوئی دارہ سن لے تو سمجھ رہے ہو بات کو کور کر رہا ہوں اچھا تو آپ اگر آپ نے پیونئر اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کو یہاں پہ نیچے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ وہاں سے جوائن کیجئے گا پچیس ڈالر بھی آپ کو ملیں گے ساتھ ہی ٹوٹریل بھی دے رہ دیکھیں آپ کے لئے دو کام کر دیئے اچھا اب میں آپ کو کمپین لگانا سکھا رہا ہوں پریکٹیکلی میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو ٹائم سٹیمپ ہے وہ خود بھی ڈسکرپشن کے اندر لگا دوں باقی آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ ٹائم سٹیمپ لگاتے جائیں اس سے آپ کے دوستوں کا آپ کا بھلا ہوگا اچھا آپ دیکھو اگر آپ چیزیں بکوانا چاہتے ہو تو آپ جاؤگے سیلز کے اوپر ٹھیک ہے اگر آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بندے لے کے آنا چاہتے ہو تو آپ لیڈز کے اوپر جاؤگے کالز وغیرہ لینا چاہتے ہو ٹھیک ہے انگیجمنٹ اگر آپ اپنی ویڈیو کے اوپر ویوز لے کے آنا چاہتے ہو کہ میری ویڈیو کے اوپر ویوز ہوں اس سے آپ کو فائدہ ملے تو آپ انگیجمنٹ کے اوپر جاؤگے آپ کوئی بھی ایپ کی پرموشن کرنا چاہتے ہو جس لائک کوئی بھی اپلیکیشن ہو سکتی ہے جیسے نادرہ کی کوئی اپلیک ٹریفک میں اوپر جاتا ہوں کیوں کیونکہ میں نے لنک کے اوپر کلکس لینے ہے اب دیکھیں www.youtube.com slash at the rates zia geek آگے وہ سوالی انشان sub underscore confirmation is equal to one یہ اگر میں لکھتا ہوں تو مجھے تو اس کے اوپر کلکس چاہیے نا تو میں ٹریفک کے اوپر جاتا ہوں لیکن آپ کے پاس کو پولیٹیشن آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی لوگوں کو میرے بارے میں پتہ لگے کہ جی فلانا صاحب ہوں میں تو وہ فلانے صاحب کے لیے پھر آپ awareness چلائیں گے لیکن اس سے پیسے اچھے لیجئے گا سیاست دن جس طرح سے آپ کی ٹکائی کرتے ہیں آپ نے بھی ان کی ٹکائی کرنی چلیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے campaign کا اچھا سا نام دے دینا ہے میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں test campaign سمجھ لو اچھے سے موبائل سے بھی کام ہو سکتا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں add set اس کو آپ ابھی چھوڑ دو اس پہ آپ نے کرنا ہے continue میں traffic کے لیے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو traffic لینے سے کہا ہوں گا باقی آپ نے سارا ایسا ہی کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں وہ اچھے سے understand کریں تو یہ اگر آپ نے اس کے اوپر اچھا response دیا تو پھر میں آپ کو google کا add لگانا سکھا ہوں گا اگر آپ نے اس کے اوپر اچھا response دیا پھر میں آپ کو ٹک ٹاک کا add لگانا سکھا ہوں گا اگر پھر بھی آپ نے کہا کہ زیاب بھائی آپ ہمیں course کروا دیں تو بھائی آپ کا بھائی حاضر ہے course بنا کے دے دے گا اور بتا ہے وہ لیکن وہ ہوگا وہ paid ہوگا بتا رہا ہوں اچھا اب سب سے پہلے دیکھ لو یہاں سے special add categories یہاں سے آپ categories کو add کر سکتے ہو پاکستان کے اندر نا facebook کو اتنا بھائی پتا کوئی نہیں ہے آپ اس کو ایسے کیسے چھوڑ دو میں ایسے کیسے چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ پھر بھی اس کے اندر narrow کرنا چاہ رہے ہو housing real state کے اوپر کام کرنا ہے elections کے اوپر کام کرنا ہے اگر elections آنے ہیں employment کے کام کرنا ہے کوئی بھی آپ کی company ہے credit کا کوئی کام ہے تو آپ اس کے مطابق چوز کر سکتے ہو لیکن مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر facebook کو اتنا پتا کوئی نہیں ہے جتنی زیادہ google مچھوڑ رہا ہے تو میں تو اس کو ایسے چھوڑ دیتا ہوں تو آپ کے مرضی آپ اس کو جو مرضی کرنا چاہو اچھا آپ دیکھیں اگلی چیز ہے campaign details اس کے اندر buying type اس کو آپ نے auction نہیں رکھنا ہے اس کے بعد campaign objective کیا ہے میں تو بھائی traffic چاہتا ہوں تو traffic ہے وہ میں نے پہلی چوز کر لیا تھا اب اس کے بعد یہ دیکھے campaign spending limit اب آپ نے یہاں پہ صحیح کھیلنا ہے guys یہاں پہ آپ نے add campaign spending limit رکھنی ہے میں ویسے دس ہزار پانچ سو رکھتا ہوتا ہوں اب آپ لوگوں کے لیے ایک دفعہ یہاں پہ گیارہ زار کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے گیارہ زار پیار رکھ دیا اب میں اس کے لیے client سے زیادہ بات زیادہ ہی لوں گا اب آپ نیچے چلو یہ campaign کے اوپر budget کتنا خرچ کرنا چاہ رہا اور زانہ اکیس سو اس نے اس کو اس کے مطابق خود دیا اس کو calculate بھی کر لیا اور یہ چلے گی کتنی دن یہ بھی ہم اس کو ذرا بتا دیتے ہیں daily budget یہ یا جی یہ daily budget رکھنا اکیس سو روپیا یا اکیس سو پچاس کر لو اب یہاں پہ نیچے آپ نے جانا see more options یہ آپ نے scheduling بھی کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ بتا سکتے ہو میرا add اس وقت اتنے ٹائم تک چلنا چاہیے یہ سارا کچھ آپ اس کو بتا سکتے ہو یہ campaign bid strategy ہے اس کے اوپر edit کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے اوپر دیکھو high volume اس کے علاوہ cost per goal یہ بھی ہو سکتی ہے یہ آپ نے highest volume میں رکھنا ہے ٹھیک ہے گائز اب یہاں سے ہم نے اس کو کہا دینا next اب یہاں پہ آگے چیزیں بڑی important ہیں آپ نے اس کو گھور سے دیکھنا ہے یہ add لگانا آسان ہے under metric کر سکتا ہے لیکن سیکھنا بھی تو ہے نا میرے بھائی سیکھنے کے بغیر کون سا گام ہوتا ہے اچھا اب دیکھو اب میں نے کیا کہا کہ میری website کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں مجھے زیادہ سے زیادہ کیا چاہیے links چاہیے links کے اوپر clicks چاہیے اب چلتا ہوں آگے اب یہاں پہ میرے پاس ویڈیوز ہیں تو یہاں سے ویڈیوز لگا دوں گا اب یہاں پہ دیکھو languages بھی میں یہاں پہ لگا سکتا ہوں کہ language کون کون سے میرا جس کو میرا add دیکھنا ہے وہ کون کون سی language دیکھتا ہو اب یہاں پہ دیکھو میں چلتا ہوں create add set یہاں سے سب سے پہلے تو یہ میں نے دیکھا ایک میں نے پیج اپنا select کا لیا ہے میرے پاس یہاں پہ زیادہ geek ہے زیادہ geek 2.0 ہے ایڈ لگانے سے پہلے آپ نے اپنے client کو کہہ دینا ہے کہ بھائی مجھے اپنے پیج کا manager بنا دو تاکہ وہ آپ کے یہاں پہ نظر آ جائے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی search کر سکتے ہو میرے پاس کئی pages ہیں تو میں ان میں سے جو پیج مجھے اچھا ہے جس کے اندر میں نے add لگانا وہ زیادہ geek 2.0 ہے میں نے وہ رکھا ہوا ہے اب نیچے چلوں گا add creative کے اوپر یہاں پہ add media کے اوپر میں جاؤں گا ابھی میں نے آپ کو کافی چیزیں اور بھی کرانی ہے add ویڈیو کے اوپر میں نے کلک کیا اور یہاں سے میں کوئی بھی ویڈیو اٹھا لوں گا یہ دیکھو میرے سامنے کئی ویڈیوز آ رہی ہیں ڈیوٹیوب چینل کے اوپر لوگ آئیں مجھے کیوں لوگ فالو کریں تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا یہ میری ایک ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو لگا لے نہیں بلکہ آپ کا client آپ کو لگا کے دے گا نیکسٹ کر دینا اس کے ویڈیو کا url بھی آپ کو مر جائے گا اب یہ دیکھو میری ویڈیو آگی اس کو نیکسٹ کیا دوبارہ اب یہ دکھا رہا ہے کہ یہ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے دیکھے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے اس نیکسٹ کر دینا یہ اب سارے مجھے دکھا رہا ہے کہ اس طرح ایکسپیکٹری شو آئی گی یہ پرویوز اب بھی آ رہا ہے پروسیسنگ ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ سپونسر آگے یہاں پہ کوئی ٹیکس میں لکھوں گا وہ آ جائے گا یہاں پہ یہ سارا ڈمی url وغیر آئے گا اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں یہ جناب میں نے لگا دیا یہ دیکھیں یہاں پہ میری ویڈیو آ چکی ہے اب یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ کام کرنے والا ہے وہ آپ نے نہیں بھولنا وہ کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ پریمری ٹیکس لکھنا ہے لیٹس اے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ پلیز سبسکرائب می سبسکرائب می فور یہ دیکھتے ہیں ایڈوکیشن ٹھیک ہے سپیرنگز کا مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے اس کو کون سا صحیح میں لگانا ہے یہ آپ کو صرف دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ میرے پاس اس نے کچھ سجیشنز بھی دے دی ہیں یہ ہم ایڈ یہاں سے کر دیتے ہیں اب کال ٹو ایکشن ہے نیچے چلیں میں یہاں سے سبسکرائب نہ ہو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ سبسکرائب آگیا میں اس کے لئے سبسکرائبر لے رہا ہوں اس کے اوپر میں نے کلک کر دیا ابھی یہاں پہ پلیسمنٹس بھی چیک کرنی ہے آپ نے کہ کہاں کہاں پہ پلیس کرنا ہے کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے یہاں پہ سرچ کرنی ہے اچھا یہ دیکھو یہ ویب سائٹ کا آپ یوریل مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں یوریل دے دیتا ہوں ایڈ آگے وہ سوال یہ نشان sub confirmation is equal to one اب وہ کہہ رہا ہے اس کا بھائی آپ پرویو بھی کر لو کہ آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہاں سے میں نے پرویو کر لیا یہ ابھی آ جائے گا پرویو ہو کے اور اس میں پتہ چال جائے گا کہ یہ اسی جگہ پہ لے جا رہا ہے جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں یا نہیں لے جا رہا یہ ابھی ویریفائنگ یور ایڈٹس مطلب میں نے جو چینجز کی ہیں اس کو یہ ویریفائی کر رہا ہے ابھی یہ ویریفائی ہو جائے گا میں نے چیز لگائی تھی وہی چیز ادھر available ہے دیکھ لیں آپ یور ایل بھی available ہے اور یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ میرے یوٹیوب چینل پہ آئے تو وہاں سے لوگ اس کو کیا کریں سبسکرائب کریں سمجھ گئے وہ بات تو یہ میرا گول تھا جو کہ میں نے اس سے fulfill کروا لیا ہے اب میں نے بس اس کو publish کرنا لیکن publish کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں important ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں وہ آپ اپنے mind میں رکھئے گا اور ان کو آپ نے ضرور fulfill کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں so guys یہاں پہ میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جب بھی آپ نے add لگانا ہے add کو publish کرنے سے پہلے آپ نے new traffic adds at a back step ضرور آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے end date بھی لگا دینی ہے جہاں پہ آپ اپنے add کو ختم کرنا چاہتے ہو میں نے آج add کو شروع کیا میں چاہتا ہوں یہ 12 کو ختم ہو جائے تو یہ دیکھو میں نے 12 بجے اس کا 12 date کو ختم کر دیا اس کے نیچے یہ چیز بہت important ہے audience والی یہ کہتے ہیں the start date یہ خود reset آپ کو نہیں اس کو کر دینا ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے errors آتے رہتے ہیں آپ نے اس کو reset کر دینا اچھا اب یہ آپ کہاں پہ دکھانا چاہتے ہو میں اس کو پاکستان میں دکھانا چاہتا ہوں اگر میں اس کو انڈیا میں دکھانا چاہوں تو edit پہ دوبارہ جا سکتا ہوں age یہ بہت important ہے دیکھیں مجھے جو لوگ دیکھتے ہیں 18 سال سے لے کر 45 سال تک ہے mostly تو میں ان کو دکھانا چاہوں گا اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں 80 سال کے بزرگ کو دکھاؤں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جہاں تک مجھے ضرورت ہے وہاں تک میں دکھاؤں گا اور یہ gender کی آگے بات آگی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ نے صرف female کو بیچنی ہوتی ہیں تو آپ female لکھیں اگر آپ نے وہ سب gender کو دکھانا ہے تو آپ اس کو mail کر دیں تو یہ اگر آپ نے صرف mail کو دکھانی ہے تو آپ mail کر دیں اب جس طرح یہ دیکھو نا یہ gender کے میں بات کرتا ہوں اگلے دن وہ ایک جیدہ صاحب ہیں ہمارے انکر تو جیدہ صاحب نے کیا کیا ہے کہ وہ مردانہ نام سے انہوں نے کوئی دوائی نکال لی ہے آپ وہ کس کو دکھائیں گے صرف mail کو دکھائیں گے سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو یہ کیا ہے یہ چیز کو categorize کرنا ہے کہ کس audience کو دکھانی ہے alright سو یہ چیزیں آپ نے یہاں سے اچھے سے mind میں رکھ لینے ہیں اس کے علاوہ آپ languages پہ بھی کر سکتے ہیں لیٹسے آپ کا پنجابی کا چینل ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجابی لوگوں کو نظر آئے پچتو گیا تو پچتو والوں کو نظر آئے تو آپ یہاں سے languages بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو مزید narrow down کر سکتے ہو یہ میں آپ کو دکھانا لازمی سمجھتا ہوں تو اس کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو add ہے وہ صرف اس کو نظر آئے جو بندہ fashionable ہے یہاں پہ میں fashion لکھوں گا تو ابھی میرے سامنے لوگ آ جائیں گے یا کچھ categories آ جائیں گی جو کہ صرف اور صرف کس کے related ہے fashion کے آپ fashion journalist کو دکھانا چاہتا ہوں یا fashion والا جو بندہ fashion کرنا چاہتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں یا ایسا بندہ یہ دیکھو fashion accessories جس نے آپ make up کا اسمان بیچنا ہے وہ کیا کرے گی وہ fashion accessories کے اوپر جائے گا اب یہ خواتین اس کو search کرتی ہیں تو دیکھو یہ صرف add on تک جائے گا اس کے add کی cost بچ جائے گی آپ بات سمجھ رہے ہو یہ اس لیے میں آپ کو back لے کے آیا ہوں کہ آپ کے پیسے بچانا بھی میری ذمہ داری ہے تو میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ نے location لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی detail targeting کرنی ہے اب میں کس کے اوپر targeting کرتا ہوں جو لوگ blogging کے اندر interested ہوتے ہیں اب اس کو میں next کر دیتا ہوں next کرنے کے بعد میں نے آگے ویڈیو پہلی لگا دی تھی وہ آپ ویسے کی ویسے وہاں پر مجود ہونے چاہیے اس کے بعد میں صرف اور صرف کیا کروں گا اس کو publish کر دوں گا publish کروں گا تو میرا کام end ہے اور یہ پھر add خود بخود چلتا جائے گا اور جب add ختم ہو جائے گا time گزر جائے گا تو میں صرف اس کے جو report ہے وہ اپنے client کو دے دوں گا ابھی یہ اتنا کر کے اس کو میں نے publish کرنا ہے اب جلدی سے میں آپ کو یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں وہاں سے پھر میں اس کو delete کر دوں گا تاکہ یہ پیسے نہ لگیں even guys جب آپ اس کو مزید detail میں چیک کریں گے جب آپ اس کو time spend کریں گے تو آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ آپ اس add کو صرف laptop پہ بھی چلا سکتے ہو یا صرف mobile پہ بھی چلا سکتے ہو اس کی placement آپ instagram پہ نہیں بھی کر سکتے کہاں کہاں پہ کر سکتے ہو یہ سارا کچھ اس میں آپ کو ملے گا یہ سارا کچھ کہاں سے ملے گا new traffic add set میں again میں آپ کو یہ ساری چیزیں مزید depth میں بتاؤں گا ابھی اس ویڈیو میں اتنا بتا نہیں سکتا کیونکہ ویڈیو already بہت لمبی ہو چکی ہے اب یہ دیکھو میرے سامنے add آ گیا اب اس کو میں نے publish کے اوپر کلک کیا اب یہ مجھ سے کچھ confirmation وغیرہ لے گا اس کو میں اوقع کر دوں گا تو یہ میرا چل جائے گا کچھ 24 گھنٹے لگتے ہوتے ہیں یہ فوراں نہیں چلتا یہ 24 گھنٹے لیتے ہیں آپ دیکھیں guys یہ میں نے اب لکھ دیا کہ وہ کہتے ہیں اس کی اتنے پیسے ہیں یہ کہاں سے آپ pay کرنا چاہتے ہو تو میں اس کو اپنا master card کر دوں گا اور pay now کر دوں گا جب میں نے pay now کے اوپر کلک کیا تو یہ میرا add چل جائے گا اب میں پیسے بچانے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا alright تو یہ چیز میں نے آپ کو سمجھا دیئے اب آپ نے اس طرح سے اپنا add لگا لینا ہے ایک ایک چیز میں نے explain کر دی کہ کس کس طرح سے کون کون سی type کے add ہوتے ہیں ٹھیک ہے placement کیسے ہوتی ہے کس طرح سے subscriber لیے جاتے ہیں کس طرح سے sales لی جاتے ہیں سارا میں نے explain کر دیا تو اس کو میں اب بند کر رہا ہوں اس کو بھی میں بند کر دیتا ہوں اور یہاں سے جلدی سے last آپ کو میں دکھا دیتا ہوں fiver facebook add manager یہ بقیدہ jobs ہیں یہ اس طرح کی jobs ہیں اس پہ آپ اپنا آپ کا business اپنا آپ کا empire کھڑا کر سکتے ہو لوگوں کے لیے بھی کام کر سکتے ہو سو دو دو فائدے ہیں digital marketing کی اور digital marketing ہے ہی بڑی آسان وہ ایک صاحب ہے نا وہ کہہ یا کہتے ہیں بیچنا سیکھو بیچنا سیکھ جاؤ پیسہ خود بخود آ جائے گا سو گائز یہاں پہ دیکھیں یہ کوئی خاتون ہے یہ دو سو ستتر پروجیکٹ کر چکی ہے پچاس ڈالر لیتی ہے صرف لگانے کے پیسے ان کے ہوتے ہیں سارے پیسے بھی وہ آپ کو دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کا add manager یا ان کے facebook ڈی لے کے ان سے بھی ساری processing کر سکتے ہیں نا یہ تین سو چھتر پروجیکٹ کر چکا ہے نائنٹی فائی ڈالر لیتا ہے اور یہ بائی سا پانچ سو تریسٹھ پروجیکٹ کر چکا ہے ایک سو پچارویں ڈالر لیتا ہے تو یہ کئی نیچے ہیں آپ کئی دیکھ سکتے ہو میں نے آپ کو کئی طریقے بتا دیئے آپ اپنی چیزیں پرموٹ کر سکتے ہیں ہم خود چیزیں ایسے پرموٹ کرتے ہیں میں نے اپنا چینل اس طرح پرموٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں اپنے ٹک ٹاک کی آئی ڈی کو ایسے پرموٹ کرتا ہوں ہر چیز ایسے پرموٹ کرتا ہوں اور کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں کہ آپ کا کیا موڈ ہے کیا پیڈ سیشن ہونے چاہیے اس میں آپ کو ریکارڈڈ ویڈیو ہی بنا کے دوں گا لیکن وہ بہت ہی ان ڈیپتھ ہوں گے مزہ آ جائے گا آپ کو کیا نہیں ہونے چاہیے تو فری میں بنا کے دے دیئے اس کو سیکھیں جو آپ کی مرضی جیسے آپ کہیں گے پلیٹ فارم آپ کا ہے اب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میں ویڈیو کو انڈ کرنا چاہوں گا اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اور اگر آپ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اور نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کا لیجئے گا یہنی باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھے گا مجھے آپ کو اپنی دعا میں بہت سا یاد رہ گئے گا سو گائز ٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ